الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی شرف الانبیاء والمرسلین وعلیٰ علیہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة الحمدللہ مع الصابرین صدق اللہ مولانا الالی و لزیم وبلغنا رسوله النبی الامین الكریم ونحن علی غیلک لمن الشاہدین و الشاکرین والحمدلللہ رب العالمین بارگاہ رسالت میں ضرور پاک کا حضیہ پیش کریں اللہم صلی اللہ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و تولوہ بانتو صلی اللہ صلاتم و سلام علیک یا رسول اللہ ابھی دو دن پہلے دلی جانا ہوا تھا وہاں سے بزریے کار مرادابات کی طرف روانگی تھی تو ٹول والا ملا وہیں پر ٹول دیا گیا اس نے ایک رسید دیا وہ جیب میں میرے پڑی ہوئی ہے اس کے دوسری طرف سادہ تھا تو چند اشار مولا کائنات سبحان اللہ مولا کائنات جنہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا بھی صحیح ہے کرم اللہ وجہوالکریم کہنا بھی صحیح ہے اور علیہ السلام کہنا بھی صحیح ہے تو ان کی شاہ نے بے نیاز میں یہ عرض کیا خاموش ہیں خاموش ہیں تو دین کی پہچان علی ہیں خاموش ہیں تو جب خاموش ہیں ان کی خاموشی یہ ہے خاموش ہیں دیان دیجئے گا خاموشی بھی تب مصر ثانی میں آپ کو لطف آئے گا خاموش ہیں تو دین کی پہچان علی ہیں گر بولے تو لگتا ہے کہ قرآن علی ہے خاموش ہیں تو دین کی پہچان علی ہے گر بولے میاں خانقہ چشتیا سمدیا فپون شلیل کے سجر نشین بیٹھے گئے ہیں ہم لوگ خانقہ ہی لوگ ہیں کسی لئے ہر دور میں یزیدیوں سے پنجا لڑاتے رہے ہیں اب لکھنوں کی باری ہے خاموش ہیں تو دین کی پہچان علی ہیں گر بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہے قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان قرآن تو دیتا ہے ہمیں مصر سانی میں تیور دیکھئے گا قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے ایک خانقہ ہی شیر ہو گیا ہے کہ امت میں نمائیاں ہیں سبھی اہلِ ویلائیت اہلِ ویلائیت اور اصحابِ ویلائیت کے بھی سلطان علی ہے امت میں نمائیاں ہیں سبھی اہلِ ویلائیت اصحابِ ویلائیت کے بھی سلطان علی ہے اللہ علیہ حضر ایک مرتبہ جب نعوے حیدری یا علی حیدری یا علی حیدری یا علی حیدری تکبیل اس باغِ نبوت کی کلی توجہ چاہوں گا اس باغِ نبوت کی کلی فاطمہ زہرہ اس باغِ نبوت کی کلی فاطمہ زہرہ حسنائن ہے دو پھول تو گلدان علی ہے حسنائن ہے دو پھول تو گلدان علی ہے یہ امت سرکار مٹی ہے نہ مٹے گی یہ امت سرکار مٹی ہے نہ مٹے گی اس آخری امت کے نگہبان یہ امت سرکار مٹی ہے نہ مٹے گی اس آخری امت کے نگہبان علی ہمت 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 تک نگہبان ہمت نگہبان سرکار ایسا ہے حضورات اکرام ہمت ہمت ہجرت کے موقع پر ہجرت کی اراد ہے تجلیوں کی برسات ہے نبی کریم کی ذات ہے گھر کے اندر علی کا ساتھ ہے باہر دشمنوں کی گھات ہے واللہ کیا بات ہے حضور صلی اللہ علیہ سلم گھر میں ہے اور ساتھ میں علی ہے اور باہر دار الندوہ میں کہتے ہیں نی ابلیس کی صدارت میں جاہل ابن الجاہل اور ابو جہل جیسے لوگ جمع ہوئے تھے تاریخ میں یہ لفظ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا ہے اس کا نام ہی عربوں میں دار الندوہ ہے اور دار الندوہ اسے کہتے ہیں جہاں رسول کو مارنے کی قتل کرنے کی ختم کرنے کی سازش کی جائے اب جب دنیا میں نبی نہیں رہے تو اب نبی کو مارنے کا کام تو ختم ہو گیا تو نبی کے پیغام کو مارو نبی کی سنت کو مارو نبی کے دین کو مارو اس کے لئے بھی نظمے کی ضرورت ہے لیکن یہ تو مغدوم مینہ کا کرم ہے کہ انہیں دریہ کے پار پھیک دیا زندہ بات زندہ بات ادھر لاشیں جلائی جاتی ہیں ادھر مہر پہنچتی رہیتی چالیس کافر دالو لدوہ میں میٹنگ کرنے کے بعد رسول کے گھر پر آئے اور درواز کو چالیس چالیس کافر ہسی آنکھ ہیں چوکھٹ پہ جمع ہوئی ہیں نکل نبی تو مار پہلے ایک بات آگئی نبی کریم نے کنکرین ماری اور پھیکا ان کی طرف اور قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا اے نبی جو تم نے کنکری پھیکی تھی تم نے نہیں پھیکی تھی بلکہ اللہ نے پھیکی تھی کافروں کے سامنے ہی سے نبی نکل گیا کسی دیکھا ہی نہیں پھیکی تھی نبی آویں نہیں دکھائی پڑے نبی چلے گئے نہیں دکھائی پڑا کیونکہ کنکری لگ گئی تھی ہمیں تو اپنے دھروں میں نبی محسوس ہوتے ہیں اپنی مجلشوں میں ہمیں دکھتے ہیں اپنی محسوس میں دکھتے ہیں ہم کو تو نہیں دکھائی پڑتے ہیں بلکہ کنکری لگی ہوگی ہمیں دکھائی پڑتے ہیں رسول کے گھر کو چالیس کافروں نے باہر سے ایک قصر پھیر لیا تھا محاصرہ ہے نبی کے پاس کچھ حمانتیں ہیں امین کی ضرورت ہے کچھ صداقتیں ہیں صدیق کی ضرورت ہے کچھ وسیتیں ہیں وسی کی ضرورت ہے کچھ وراثتیں ہیں وارث کی ضرورت ہے ایک ہی ذات میں سب موجود ہو وہ صدیقین میں صدیق بھی ہو وارثین میں وارث بھی ہو اور وسیع رسول بھی ہو وارث رسول بھی ہو میرے نبی نے کہا دیکھو علی اللہ کا حکم ہو گیا ہے رات و رات مجھے جانا ہے مگر میرے پاس کافروں کی رکھی ہوئی امانتیں ہیں یہ فلانکی 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 ہیں تم ایسا کرو میرے بستر پہ سو جاؤ صبح اٹھنا اٹھ کر لوگوں میں جانا جن کی جن کی امانتیں پہنچانا پھر مدینی آنا خالانکی وہ بستر بستر موت ہے دشمن کی ذکھ پہ ہے کافروں کا ٹارگٹ پہ ہے کبھی بھی گھجچے مارا جا سکتا ہے لکڑوں میں دو پولیس والے دروازہ کھٹ گھٹ آئے تو پورے خاندان کی نیند اُڑ جائے وہ چالیس ابو جہل عدواء شہبہ جیسے بدکار غدار انسانیت کے ماتھے پہ کلنگ کا ٹیکہ اور مکہ کے تقدس کو برباد کرنے والے وہ کھڑے ہیں کیا بھروسہ مگر مولا علی فرماتے ہیں تو اس بستر پر میں چین کی نیند سویا ایسی چین کی نیند مجھے زندگی میں کبھی نہیں ملے جس بستر پر موت مندرہ رہی ہو وہاں چین کی نیند جو کافروں کی ذکھ پر ہو وہاں چین کی نیند علیس ہو گئے چین کیوں نہ ہو دے چینی کی یہی تو بجا ہوتی ہے کہ موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے موت کسی حالت پہ بھی آ سکتی اس لئے میں ایک بندے اپنی ہر حالت پہ نظر رکھتے ہیں کہ میں کسی غلط حالت میں نہ رہوں تاکہ موت جب بھی چیز حالت میں آئے میں اچھی ہی حالت میں رہوں تو یہ فکر نیند پہ اڑھائی دے گی لیکن آج کی رات میں اس لئے چین سے سویا کہ مجھے نبی نے سولانے سے پہلے کہا تھا بستر پہ سو جاؤ صبح اٹھنا امانت ہے باٹنا میں سمجھ گیا کہ علی کبھی بھی مر سکتا ہے مگر آج کی رات اسے موت نہیں آئے گی مہارے کبھی مہارے رسالہ مہارے رسالہ مہارے حدر میاں ایک جملہ آگیا جس کی زمانت نبی لے جس کی زمانت نبی لے لے وہ علی ہوتا ہے علی اور جس کی زمانت علی لے لے وہ ولی ہوتا ہے ولی اب صبح ہوئی ابھی پوری صبح نہیں ہوئی کافر مایوس ہوا کیونکہ مایوسی کافروں کی پہچان ہے مومن تو اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں رہتا جب گئے ہیں اندر تو بڑا خوش ہوا کفار بہت خوش ہوئے کہ ابھی بھی لیٹے ہوئے ہیں کیا سمجھے کہ ابھی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں وہ تو جب چہزار ہٹایا تو پتہ لگا کہ یہ علی ہیں توجہ چاہتے ہیں علی مکہ میں پیدا ہوئے ہیں مکہ میں بچ بنا گیا مکہ میں جوانی مل رہی ہے انہی مکہ والوں کے ساتھ رہے انہی مکہ والوں میں رہے مگر کس طرح لیٹے ہوئے تھے کہ یہ نہیں پہچان پائے ادا پہ نظر رکھی اگا اے مولا آپ کے سونے کی ادا کیسی کہ لیٹے ہیں علی اور کفار سمجھنا ہے لیٹے ہیں نبی لیٹے ہیں علی اور سمجھ میں یارہ کی لیٹے ہیں نبی جانشین ہو تو ایسا ہو مکہ اور جب دیکھا کہ علی ہے تو چل دیئے تو وہ موقع ہجرت ہے اور جنگ اہد کے موقع پہ سرکار نے سپاہ سے فرمایا کہ دیکھو کیسی بھی صورتِ حل ہو تم اپنی جگہ نہ چھوڑنا ذہن کے پردے سے بات مہب ہو گئی یا فتح کی یقین نے ان کو اس جگہ سے ہٹایا جس کی وجہ سے جو کچھ ہوا وہ تاریخ کے صفحات پر اس کی تفصیل ملتی ہے لیکن وہاں سے بھی پیر اگر نہیں ہٹایا کہ مولا علی نے جمع رہا شیر کی طرح اسی کو دیان دونوں واقعے کو دیان میں رکھ کر شیر کہا ہے وہ موقع ہجرت ہو یا کی جنگ اہد ہو وہ موقع ہجرت ہو یا کی جنگ اہد ہو ہر حال میں سرکار پہ قربان علی ہیں ہر حال میں سرکار پہ قربان علی ہیں خیبر کا قلعہ چیف کے دیتا ہے گواہی خیبر کا قلعہ چیف کے دیتا ہے گواہی کچھ شک نہیں کہ قوتِ یزدان علی ہے کچھ شک نہیں کہ قوتِ یزدان علی ہے اور ایک بات تہہے بے غیر نہیں رہوں گا جس کو جیسا لگے لگے ہے مد مقابل کو بھی پینے کی اجازت ہے مد مقابل کو بھی پینے کی اجازت میاں وہ واقعہ ہے جنگ میں جب کوئی پانی پہ قفضہ کر لیتا ہے تو مد مقابل کو پینے نہیں دیتا لیکن مولا علی نے جب قفضہ کر لیا تو مد مقابل کو پینے کی اجازت کی ہے مد مقابل کو بھی پینے کی اجازت سفین کے موقع پہ بھی زیشان علی ہے سفین کے موقع پہ بھی زیشان علی ہے میں شمع شبستانِ ولایت کہوں کس کو میں شمع شبستانِ ولایت کہوں کس کو دل بول اٹھا شمع شبستان علی ہے دل بول اٹھا نیلی ہے اور میں چاہتا یہ ہوں کہ جس جو سے میں یہ مقتہ کہہ رہا ہوں اسی جو سے آپ اسے قبول فرمائیں کہ ہر ایک یزیدی سے کہو حاشمی کھل کر ہر ایک یزیدی سے کہو لقنوں سے لے کے سہارا پور تک ہر ایک یزیدی سے کہو حاشمی کھل کر سبزی بندی سے لے کے دمشق تک ہر ایک یزیدی سے کہو حاشمی کھل کر اسلام علی ہے میرا ایمان علی ہے ہر ایک یزیدی سے کہو حاشمی کھل کر اسلام علی ہے میرا ایمان علی ہے محمد حدید یا ایمان علی ہے تکبر محمد سلاللہ علی ہے سلاللہ علی ہے سلاللہ علیہ وسلم سلاللہ علی ہے یا رسول اللہ یہ تو ہم ایمان علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام سبحان اللہ سبحان اللہ کو پرسا دینے ان کے غم کو اپنا غم انہوں نے جو امت کو بچایا ہے تو امت نے بھی انہیں دل سے اپنایا ہے اس مول پر میں ایک مثال دینا چاہوں گا چھوٹا سب بیک گراؤنڈ معلوم ہو عورت مرد دونوں پر نماز پر دیں مرد تو مہینے میں تیسو دن نماز پڑھتے ہیں پڑھ سکتے ہیں پڑھتے ہیں خواتین نہیں پڑھ سکتے ہیں خواتین تیسو دن لگا تار بغیر ناغے کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں ایک وقت ایسا آتا ہے کچھ دن ان پر ایسے گزرتے ہیں جس میں وہ پاک نہیں ہوتی تو ان دنوں میں ان سے نماز معاف ہے قضا بھی نہیں جب پاک صاف ہو جاربی ہے پانچ دن تین دن دس دن زیادہ سے زیادہ جو بھی مدت ہے اس میں پاک صاف ہو کر کے پھر وہ اپنا نماز کا سلسلہ شروع کر دی کوئی بھی نوجوان مسلم خاتون جو امید سے نہیں ہے حمل سے نہیں ہے وہ تیسے دن نماز نہیں پڑھ سکتی اکیس دن بائیس دن اس کے بعد ناپاکی کا دور شروع چاہے وہ مسلم عورت عابدہ ہو زاہدہ ہو عارفہ ہو چاہے وقت کی رابعہ پسریہ ہو وہ ناپاکی کا دور آئے گا مگر ہماری ماں بہنے یہ احساس کم تری کا مقام نہیں ہے یہ خون بڑا ضروری خون ہے یہ رب کی بہت بڑی نعمت بھی ہے کہ جب وہ امید سے ہو جاتی ہے اولاد اس کو پیٹ میں حمل قرار پاتا ہے کہ یہی خون ڈائیورٹ ہو جاتا ہے بچے کی طرف اور اسی خون سے عزائے بدن بنتے ہیں اسی سے دل گرزہ کی جتنی ضرورت کی چیزیں سب بنتی ہیں اس لئے نو مہینے تک خون نہیں آتا کیونکہ جو خون خارج ہوتا تھا ہر مہینے وہ خون اب بچے میں منتقل کر دیا گیا ہے اس لئے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس رابطے کو کٹا جاتا ہے جو خون جانے کا رابطہ تھا تو ہماری ماں بہنو یہ خون بہت ضروری ہے یہی خون تو بچوں پہ احسان ہے ماں کا کہ اپنے خون سے والدان اسے سیچا ہے یہ خون بہت ضروری تو ہندوستان سے لے کے امریکہ تک امریکہ سے لے کے فجی تک دنیا کے اس کونے سے لے کے اس کونے تک ایک بھی آورتہ ہی ملے گی جو مسلم ہو نوجوان ہو حمل سے نہ ہو اور نماز تیسو دن پر تھی ہو چاہے وہ کسی بھی جماعت کی ہو کسی محل کی رہنے والی ہو مگر اسی زمین کے اوپر اسی آسمان کے نیچے ایک خاتون کیا کہیں ایک آورہ ایک مخدومہ ایک محترمہ صرف ایک خاتون ہے جو تیسو دن لگاتار نماز پہتی تھی دو مہینے میں ساڑھ دین تین مہینے میں نبی دن سال بھر میں تین سو ساکھ دی اور اس مقدس تلین خاتون کا نام ہے سیدہ فاطمہ زہرہ میں ان اختلافی روایات میں آپ کے ذہن کو بوجھل نہیں بنانا چاہتا کہ اگر عطوبت نکلتی تھی اوپر کچھ ہو جاتی تھی تو زور پڑھ لیتی تھی عصر سے پہلے کچھ ہو جاتی تھی تو پڑھ لیتی تھی مغرب سے پہلے ایسا کچھ کہا گیا ہے مدہ یہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ جو خون مانع سلاف ہے جو نماز پڑھنے سے روکتا ہے وہ خون حضرت فاطمہ میں نہیں تھا وہ خون ہوتا تو انہیں بھی نماز میں رکنا پڑتا پاکی کا انتظار کرتی لیکن وہ خون ان میں تھا ہی نہیں اس لئے مسلسل نماز پڑھتی رہی لیکن میری آق میرے مولا سیدہ فاطمہ میں وہ خون نہیں تھا مگر وہ خون تو بہت ضروری ہے اسی خون سے بچے بنتے ہیں اسی سے بچوں کا نشلومہ ہوتی ہے آزائے بدل بنتے ہیں اور جب وہ خون حضرت فاطمہ میں نہیں تھا تو جب پیٹ میں امام حسن تھے جب پیٹ میں امام حسین آئے تو یہ دونوں بنے کس چیز سے ہے اور تو کا وہ خون جو مانے سلات ہو اور آزائے بدل کی تخلیق میں مؤامل ہو جب وہ حضرت فاطمہ میں وہ خون ہی نہیں تھا تو یہ حسنین کریمین بلک کی چیز سے کس بٹیری علم سے تو وہ کیا بتائیں گے جن کے سارے عقائد کسی نالے میں پٹے ہوئے ہوں بتایا تو اس نے بتایا بریلی کی چٹائی پر باعت کر احمد رضا خان نے اعلان کر دیا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور دا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور دا تو ہے اینے نور تیرا سدھارا نور دا اس سے بھی نہیں سمجھ پا رہے ہو تو آئیے سمجھو نبی کریم نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکو میں گئے قیام فرمایا نبی سجدے میں گئے اب سجدے میں تم جا چکے ہو بتاؤ کتنا کتنی اچھی فیگر بنتی ہے جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے اور کوئی پیر پر بیٹھ جائے تو بیٹھنے والے کو کوئی خطرہ ہی نہیں رکو میں ہووے اور پیر پر بیٹھ ہیں تو کچھ جس بائلنس ہونے کا خطرہ بھی امام حسین بچپن میں بھی اتنے ذہین تھے کہ جب نالا سجدے میں گئے ہیں تم پیر پر بیٹھے ہیں جو بچپن میں نبی کو پہچانتا رہا ہو وہ جوانی میں یزید کو پوری طور سے پہچان گیا ہوگا یہ نہیں پہچان پا رہے ہیں رضی اللہ عنہ کہہ رہے تھے مجھے یہ نہیں پتا چلا کہ ایسا کہنے والا نائک ہوتا ہے یا ہم دی نائک ہوتا ہے اس کا اسٹیٹس ہی ایسا نہیں ہے کہ اس کا نام لے کر کے لیول میں لیا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں امام علی وخام بیٹھ گئے ہیں پیٹھ پر تم بھی تو سجدہ کرتے ہو سجدے میں کچھ دیکھائی دیتا ہے خیال کرو ماتھا زمین پر ناک زمین پر آنکھ کے سامنے کچھ دیکھتا کیا آگے کر نہیں دیکھتا آنکھ کے سامنے جو زمین ہے وہی نہیں دیکھتی اور جو پیچ پر ہے نبی نے دیکھ لیا پیچ پیچھے دیکھ لیا ہم لوگ سامنے نہیں دیکھ پاتے اب تو نہیں کہو گے نا کہ نبی کو دیوار گے پیچھے کی خبر نہیں اب تو دہلیویس اتنے سے اپنے کو الگ رکھو گے نبی پہچان گئے کچھ نہیں میرا حسین ہے میرے دل کا اچھائن ہے میرا نورو لائن ہے تب نبی نے کیا کیا شجدے کو طول کر دیا شجدے کو لمبا کر دیا سر اٹھائے نہیں کہ میں سر اٹھاؤں گا تو حسین گر جائیں گے اور نبی کو گوارا نہیں کہ اتنی بلندی سے بھی کسی انہیں گرا کر کے زخمی کیا جائے نبی نے سر نہیں اٹھایا یہ تو لکھنا ہوں گے یا یہاں تو محاوروں کی پہچان ہے لوگوں میں محاورہ دے رہا ہوں میرے نبی نے حسین کو گرانے کے لیے سر نہیں اٹھایا کہا کہنے حسین کو گرانے کے لیے تو جو نبی حسین کو گرانے کے لیے سر نہ اٹھائے وہ نبی کب گوارا کرے گا کہ حسین کو گرانے کے لیے کوئی امتی سر اٹھائے اور اسی پر ایک جملہ اور لیتے چلو میرے نبی نے میرے نبی نے سر جھکایا تھا سجدے میں خدا کے لیے خدا کے لیے ذات کو سامنے رکھئے گا نبی نے سر جھکایا تھا خدا کے لیے نہیں اٹھا رہے ہیں حسین کے لیے کتنے قیمتی ہیں حسین کتنے عظیم ہیں حسین کتنے بے مثال ہیں حسین اب غور کرو نبی کریم سجدے کی حالت میں ہے اور پیٹ پر امام حسین ہے سیکولوجیکل سیچویشن کیا ہے اگر حسین پیٹ پر نہ ہوتے امام حسین پیٹ پر نہ ہوتے پشل مبارک پر نہ ہوتے تو سبحانہ رب العلہ سبحانہ رب العلہ سبحانہ رب العلہ تین بار کہہ کے پانچ بار کہہ کے ساتھ بار کہہ کے سر اٹھا سکتے تھے نا جیسے ہی پیٹ پر امام حسین بیٹ گئے گنتی بند اب تصویر تصویر حضور پر رہے ہیں گن نہیں رہے ہیں جان اس پر رہے ہیں کہ بی بی پیٹ پر رہے ہیں گنتی بند تو اب حضور کا کیا عالم تھا زبان سے سجدے کی حالت میں زبان سے کہہ رہے ہیں زبانی رب العلہ زبانی رب العلہ زبانی رب العلہ دل میں ابھی حسین پیٹ ہی پر ہیں ابھی بی پیٹ پر ہیں ابھی بی پیٹ پر ہیں زبانی رب العلہ زبانی رب العلہ زبان سے ذکر خدا دل میں خیال حسین کتن عقیم دیئے حسین کتنے عظیم ہے حسین ایک بات بولو آپ یہاں بیٹھے ہو اگر نماز میں کھڑے ہو جاؤ تو خدا سے اور قریب ہو رکو میں چلے جاؤ تو اور قریب ہو اور سجدے میں چلے جاؤ تو بے حد قریب ہو اور کس تو ایسے ہیں کہ جب سجدے میں جاتے ہیں تو سارے ہجابات اُڑ جاتے ہیں نماز بندے کو مولا سے ملاتی ہے نماز سارے پردوں کو ہٹاتی ہے بے حیائیوں سے بچاتی ہے نماز بہت عظیم ترین عبادت ہے تو جب نبی سجدے میں تھے تو کہاں تھے سبان اللہ قرب خاص میں نبی غایتِ قرب میں نبی سارے پردے اُڑ گئے رب کا جلوہ دیکھ رہا ہے نبی اللہ کے بے حد قریب ہے نبی اور وہاں تک خیالِ اُدَن سبان اللہ صحابہ سبان اللہ صحابہ سبان اللہ صحابہ بے شک بے شک سبان اللہ صحابہ دیکھو بھائے سبان اللہ صحابہ اس کے بعد تھنگ کیا ہوا امام حسین اللہ جانے کتنی دیر بیٹھ کر وہ پشت و مبارک ہی ایسی تھی کیا کہنے کہ دونوں کا جواب نہیں ادھر سے دیکھو تو سواری کا جواب نہیں سبان اللہ ادھر سے دیکھو تو سوار کا جواب نہیں اتر گئے امام حسین امام حسین اتر گئے تو نبی نے اپنی نماز بوری کر لی سجدہ سب نہیں دیا کیا واقع سبان اللہ نبی نے نماز دور آیا نہیں نماز خراب نہیں ہوئی نماز خراب ہو ایسی کی بالکل خراب ہو جائے دور آؤ واجب چھوٹ جائے سجدہ سہم کرو ایسا کچھ نہیں ہوا غیر معمولی تاخیر کے باوجود رسول پاک کی نماز خراب نہیں ہوئی اب سنو نبی سجدے میں حسین خیال میں نانا سجدے میں حسین خیال میں نوازہ خیال میں نبی سجدے میں امتی خیال میں نبی کی نماز خراب نہیں ہوئی نبی کی نماز خراب نہیں ہوئی تو ان بےہودہ گستا کو دریدہ دہلوں سے کہہ دو کہ جب امتی کے خیال سے نبی کی نماز خراب نہیں ہوتی تو نبی کے خیال سے امتی کی نماز خراب نہیں ہوگی حضرات منشاہ نبی یہی ہے کہ تم اس طرح نماز پر ہو گویا خدا کو دیکھ رہے ہو جب نبی کی نماز خراب نہیں ہوتی جب نبی حدیث جبرائیل ہے آئے اور اسلام کے بارے میں ایمان کے بارے میں بتا کر احسان کے بارے میں پر فرمایا احسان کی تشریح کی اسی زمن میں یہ بات آتی ہے رسول پاک نے کہا اس طرح نماز پر ہو گویا خدا کو دیکھ رہے ہو لیکن یہ آسان نہیں ہے تو آسان بھی فرما دیا اگر احسانہ ہو سکے تو اس طرح نماز پر ہو کہ یقین دکھو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے بات صاف یہ ہے کہ نماز پڑھو تو دنیا چھوڑ کے پڑھو گھر میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے مسجد میں نماز پڑھنا کیوں کیونکہ تم پریباہ چھوڑ کے اللہ کے گھر میں جاتے یہ دنیا چھوڑنے نے ثواب بلا دیا مگر تمہارا تو بڑا برا حال ہے پوری فیملی کو لے کے مسجد میں جاتے ہو سرسجدے میں ہے خیالات خضایا نے کہاں کہاں آئے ایک مرید کہ چابی کنجی غائب ہو گئی اس کی علماری میں بڑے ضروری ڈیکومنٹس تھیں دستاویس پیر کے پاس گیا حضور کوئی دعا بتا دیجئے کنجی غائب ہو گئی ہے اگر کنجی نہیں ملے گی تعالیٰ تو اللہ مشکل ہے اس میں کاغذات بہت اہم ہیں پھر تھا اب نے کہا جاؤ دو لکت نماز پڑھو وضو کر کے جیسے ہی دولہ کا نماز نفل کے لئے وہ کھوا ہوا دنیا بھر کے خیالات چورو کیا کیا تھا کیا کر رہا ہوں کیا کرنا ہے اسی میں یہ بھی یاد آگیا کہاں رکھا ہے ہمارے پرنالا ہمشبیح قوسِ عظم سید علی حسین اشرفی جی لنی کی چھوچا شریف سے دیوہ شریف ہوتے ہوئے جا رہے تھے ادھر وارث الاولیاء سید وارث علی شاہ کاغدارِ دیوہ علیہ الرحمت ورحزمان کو پتا چل گیا نہ ٹیلی فون نہ موبائل نہ سیل فون نہ کوئی وائرلیس سسٹم اللہ جانے اللہ کے ولیوں کا کیا ہے سسٹم سنو جی سنو جی پانی لاؤ پانی لائے گیا وضو کیا وارث پاک میں ابھی وہ پانی وضو کا خشک نہیں ہوا تھا کیا شفینا اللہ سامنے آگئے دونوں نے دوسرے سے بات ہی نہیں کی ہنٹ سینے رہے آنکھوں سے گفتگو ہو گئی شفینا اللہ مسجد پہ درو گئے مسلحے پہ کڑے ہو گئے پیچھے پیچھے وارثیں پاک گئے جماعت پہ کڑے ہو گئے اللہ اکبر انہوں نے بھی کہا اللہ اکبر ایک شور بچ گیا آج ہاجی وارث علی نے نماز پڑھی ہے پڑھی ہے بولا بھی نہیں آتا عوام کو کیا وہ پڑھتے نہیں تھے جب پڑھتے تھے تو آج پڑھی کیوں تم کو کہنا چاہیے کہ آج وارثیں پاک نماز پڑھتے ہوئے دکھائی پڑے وہ بھی کوئی اللہ کا ولی ہے جو نماز نہ پڑھتے علی کو کہ چونکہ اللہ والا اللہ ہی کے لیے سب گام کرتا ہے بندوں کو دکھانے کے لیے نہیں دکھانے کے لیے اللہ والے نماز پڑھتے ہی نہیں یہ تو ایک جماعت کا مقدر ہے اس کو دکھانے کا برا شوق آپ نہ دیکھئے تو دروازہ کھا 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 ہی دکھاتے ہیں اس پر بھی نہ تو باہر سے پکڑ پکڑ کے بچین میں لے جاتے ہیں اب تو دیکھو اگر اس پر بھی آپ بچ گئے تو چالیس دن کے لیے پکڑ کے لے جائیں گے اب تو تمہارے باپ کو بھی دیکھلا پڑے کسی دکھاوے کا تو انہیں کمیشن ملتا ہے بات بہت شاہ اللہ کے ولیوں کو اپنی طرح مت سمجھو بہرحال چیمی گوئیاں چرو ہو گئی آپ دیکھائی پڑے دیکھائی پڑے آج پڑا تو خادم لکھا حضور بڑی چیمی گوئیاں ہو رہی ہیں آج آپ نے پڑھ دے ہوئے سب نے دیکھ لیا نہیں کہا میں تو روز پڑھتا اور روز دیکھائی پڑھتا میں کیا کروں میں بڑڈہ ہوں اور میرا امام جو بنا ہوا پیش نماز جو مسلح پہ کرا ہوتا ہے پانچ جوان ہے کہا اللہ اکبر پردائے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک ام الدین اور دل میں ہی جیسے یہ نماز ختم ہو جائے گی مجھے سمائی لینا ہے بازار سے دردی کے ہاں سے کپڑا اٹھانا ہے کسائی کے ہاں سے دو کیلو کیمہ لینا ہے اس کے بعد دونھوالے سے بولنا ہے اور پھر جا کپڑا بچوں کے لیے ریڈی میٹ کپڑے خریدنے ہیں عید کا دن پر سوئے مچھلی کا ہم نے فرمائش کر دی ہے دوستوں نے کہا تھا کہ مچھلی کا کباب ہونا چاہیے اب اسی غیر المغضوب ہے مرغ کا قورمہ بھی ہو جائے گا تو اس میں یہ کسوں کو لوگوں کو بھی بولا لیں گے سسرال کو بولا لیں گے ننیال کو بولا لیں گے اللہ حضور اکبر تو باری سے پاک نے کہا کہ جب میں نیت میں یہ کرتا ہوں پیچھے اس امام کے تو جہاں جہاں امام جائے وہاں وہاں میں بھی جاؤں مرگوٹ گاہ دردی کی دکان پر قسائی کی دکان پر کہی سے آجا اس کے پیچھے پیچھے دولو وہ کچھا اچھا سے آلے رسول آیا اللہ اکبر کہا خود بھی پہنچ گیا مجھے بھی پہنچا دیا نہ دولا نہ دولا آیا تو نماز وہی نماز ہے جس میں دنیا کا خیال نہ ہو اپنے مولا کے لئے رب کے لئے رب العالمین کے لئے معبود حقیقی کے لئے وہ نماز پڑھی جائے میں ایک مثال دیتا ہوں نام تم بتاؤ ایک تیر بے تکا چھو گیا اتنا زبردست کی اس کو نکالا نہیں جا سکتا کیونکہ اگر اسے چھوہ جائے تو اتنی چیس ہے اتنی چبھن ہے اتنی درد ہے اتنی پیرا ہے ان بیرے بل پھین کی چھونے نہیں دیتے تجربے کا آدمی نے کہا ایسے نہیں انہیں نماز میں جانی دو تحریف گواہ ہے کی سجدے میں گئے تیر کھیچ لیا گیا علی کو خبر نہیں دنیا تو دنیا خود کو بھلا دیا مولا علی نے تو جب علی کی نماز ایسی ہے تو نبی کی نماز تو نبی کی نماز کیا نبی نماز میں دنیا کا خیال کریں گے اپنا عقیدہ بتاؤ بیچے والے بولو کیا تمہارا نبی نماز کی حالت میں دنیا داری سرے گا دنیا کا خیال کرے گا دنیا کی رہایت دنیا سے محبت نماز میں حسین کا خیال تو کیا حسین کی رہایت تو کیا حسین کا تصور تو ہے حسین کا خیال کیا نماز میں حسین کا خیال اب حسین کو چاہے لکھ لو آلو تم دین کہو چاہے دنیا میں تمہیں آزادی دیتا ہوں لکھ لو سے ککوری تاک آزاد ہو تم سجدہ بدر سکتے ہو تو عقیدہ بدر لے میں کیا دیر لگتی ہے آزادی ہے جو چاہو میرے حسین کو کہو چاہے دین کہو چاہے دنیا مگر اگر تم نے حسین کو دنیا کہا تو اعتراض حسین پہ نہیں ہے اعتراض مصطفیٰ کی نماز پر ہے کہ نبی نے دنیا کا خیال سجدے میں دنیا کا خیال نماز میں دنیا کا خیال بندگی میں دنیا کا خیال قرب خدا میں دنیا کا خیال حالت سجدہ میں تو حسین کو دنیا نہ کہو وہ کہو جو خواجہ قریب نواز نے کہا دین از تو حسین دین پانا آز تو حسین حسین آلے تقدیر آلے رسالہ آلے حدنی آلے تقدیر آلے رسالہ آلے اللہ آلے اللہ آلے اللہ آلے اللہ آلے اللہ اللہ حسین دین ہے اور اس کا اندازہ انہیں خود بھی تھا اب میں ایک سوال کرنے جا رہا ہوں ہزاروں سائیکلوں تخضیریں ہو چکی ہیں کربلہِ معلہ کا واقعہ ہونے کے بعد آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک ہوتی رہیں گی مگر ایک سوال اٹھاتا ہوں اگر اس کا میں بھرکول جواب دے سکوں تو خاتمہ بالخیر کا طلبگار ہوں کہ آپ دعا فرمائیں وہ یہ ہے کہ امامِ حسین علیہ السلام کے شہادت کے بعد کوئی شہید نہیں ہوا وہ بھی نہیں ہوا جو ویری ویری نیرسٹو حسین کلوزر ٹو حسین اور حسین کے بعد امام اتنا امپورٹن پرسنلیٹی وہ بھی شہید نہیں ہوئی امام زین اللہ بھی دین سید ساجدین وہ شہید نہیں ہوئی جبکہ حسین کے بعد امام زین اللہ عبدین کے لیول کا اہلِ ویٹ میں کربرا میں کوئی دوسرا نہ تھا توجہ چاہو گا جس امامت پر زین اللہ عبدین پاس تھے وہ امامت نہ علی اکبر کے پاس تھی نہ وہ قاسم کے پاس تھی نہ باس علم بغدار شہدار وفا کے پاس تھی جو امام زین اللہ عبدین کے پاس تو حسین کو مارنا امامت کی وجہ سے اگر ضروری تھا تو امام زین اللہ عبدین کو اس کے بعد شہید کرنا اور بھی ضروری تھا لیکن امام حسین کے بعد کسی کا شہید نہ ہونا ثبوت ہے گلیل ہے کہ اگر امام حسین اور پہلے شہید ہو جاتے تو سب بچ جاتے ہیں پھر امام حسین نے شہادت میں تاخیر کیوں کی خون کی جگہ خود باہ جاتے ہیں اور امام حسین شہید ہو جاتے تو جیسے امام حسین کی شہادت پہ بار وقت کا امام شہید نہیں ہوا یہ بچے بھی شہید نہیں ہوتے نہ امام حسین کا بیٹا شہید ہوتا نہ امام حسین کا بیٹا شہید ہوتا پھر امام حسین نے گردن دینے میں تاخیر کیوں کی بلکل آخر میں کیوں اپنی گردن دی اس کا جواب تم نے تو اہلِ بیت کو پہچانا ہی نہیں جیسا سوچتے ہو ویسا انہوں کو بھی سمجھتے ہو ارے پاک کی اولاد ہے پاک ہے پلید کی سمجھ میں کیسے آئے آپ غور فرمائے کہ جن مکہ والوں نے پتھر برسائے راہوں میں کاٹے بچھائے شابہ ابھی تعلیم میں ڈھائی سال تک محاصرے میں رکھا آپ کو دانا بات تیرہ سال تک بچھال ظلم و ستم کا ایک نا ختم ہونے والا سلسلہ لیکن ہاتھ سال کے بعد جب مدینے سے مکہ نبی کریم لوٹے ہیں مکہ کی پوری رجم بدل گئی سارے ظالم سارے اتیچاری سامنے کھڑے ہیں مگر نبی سب پر رحمت کی نظر ڈال لیں وَأَنْتُمُ اتْتُلَقَ جاؤ تم سب آزاد ہو میں نے ماف کر دیا ظالموں کو ماف کرنے والی نظر مزاج اسی رحمت اللہ لبین کا یہ نواسہ ہے جس کا وصول رعوف الرحیم ہیں نہیں چاہتے کہ کوئی بندہ جہنم میں جائے ان کا نواسہ کب چاہے گا دشمن صحیح مگر یہ جہنم کی تعداد برہی کو میرا کیا پائے گا موقع دو صدھرنے کا موقع دو سنبھلنے کا اپاچولیٹی دو گائیڈنس پالے گا مقصد یہ تھا یزیدیوں تم کسی کو قتل نہ کرو اسی میں تمہاری بھلائی ہے اسی میں تمہاری بچہ تھے فلاہ ہیں بدل دو اپنے ارادے کو بدل دو اپنے خیالات کو اہلِ بہت کے خون سے اپنی تلوالوں کی پیاس نہ بجھاؤ خدمہ دیا سمجھایا موقع دیا لیکن میں سوز ہوا کہ یہ سب بے شرمی کی اندیا کو پہنچے ہوئے زدی یہ کلاب الدنیا بھی ہے کلاب اللہ بھی یہ دنیا کے کتے جہنم کے کتے برنا چاہتے ہیں مگر پھر بھی رحمت اللیلہ لبین کا نوازہ رحمتِ عالم کا پروردہ نظر کرنا اپنے دشمنوں کو یہ بھی موقع دے رہا ہے کہ اگر تم کچھ لوگوں کو قتل کر کے اپنی تلوال کی پیاس کو بجھانا چاہتے ہو تو لو میں تمہیں اہر دے رہا ہوں لو میں تمہیں ویر دے رہا ہوں لو میں آوان دے رہا ہوں لو میں اپنے انصار دے رہا ہوں اگر اس سے بھی تسلی نہیں ہوتی تو لو میں تمہیں قاسم بن حسن دے رہا ہوں اب بھی تسلی نہیں ہوتی تو لو علی اکبر کی جوانی لے لو اب بھی تسلی نہیں ہوتی تو عباس کے بازو لے لو اب بھی تسلی نہیں ہوتی تو علی اصدر کا خون لے لو لیکن مجھ تک جلدی مت کرنا میں رحمتِ عالم کا نوازہ ہوں رحمت بھری نظر سے تمہیں محلت دے رہا ہوں مجھے مارنے میں اجلت مت کر رہا اگر تم اتنے لوگوں کو شہید کر کے رکھ جاؤ ٹائم ہو جاؤ تو میں رحمت اللہ علیہ وین کا نواسہ ہوں بیٹا ہوں میں محشر میں تمہارے ان گناہوں کی مغفرت کروا سکتا ہوں کیونکہ علی انبر کا قاتل قاتل مومن ہے عباس کا قاتل قاتل مومن ہے قاتل حر قاتل مومن ہے قاتل علی ازگر قاتل مومن ہے قتل مومن شدید ترین گناہ کے باوجود مغفرت میں کروا سکتا ہوں مجھے مارنے میں جلدی نہ کرنا میرا قتل قتل مومن نہیں قتل دین بن جائے گا اور قتل دین کی مغفرت نہیں لیکن جب یہ محسوس ہونے لگا ختم اللہ علی قلوبہ وعلی بسارہی جب اللہ تعالی نے ان کی سماعت پر بسارت پر پہرہ بٹھا دیا مہر لگا دیا اور حجت تمام ہو گئی جتنی محلتیں دینی تھی دی جا چکی جتنی مواقع فراہن کر لیتے ہو چکے جتنی بار ضمیر کو جگانا تھا جگا چکے لیکن ان مردہ دنوں میں کس سے مسجب کوئی نہیں ہوا تب بل آخر فیصلہ وہی ہوا اے نانا جان جو میں نے وعدہ کیا تھا نبھانے جا رہا ہوں اے پدر بزرگوار خیبر شکن جس نیت سے آپ نے پرولش کی ہے اس مقصود کی طرف جا رہا ہوں اے مادر مہربان خاتون جنر جو سمجھ کر اپنے دودھ پلایا تھا جو اس کا حق ادا کرنے جا رہا ہو نتیجہ کیا ہوا خیمے میں گئے اپنے دوالی کا اپنے نانا کا کپڑا لیا سر پہ ماما باندھا اور زیبے تن ہو کر دلدل پر پائٹ کر خاندان کو آخری سلام کر گئے میدان کارزار میں حسین اتر پڑے اے لگائی گھوڑے کو ناز ہے کہ آج امام میرے اوپر ہے امام کو ناز ہے کہ گھولا بھی میرا وفادار ہے چل پڑے امام نے یدیدی لشکر پر جب حملہ کیا حملہ کیا وار کیا یزیدیوں میں انتشار پیدا ہو گیا ہے گری کچھار کا شیر نر جب بپھر کر زیادی بھیڑیوں پر حملہ ور ہوا تو کشتوں کے پشتے لگا دیا لاشوں کا تھیر لگا دیا بھوکھا پیاسا حسین کھاتے پیتوں کو کٹتا ہوا چلا جا رہا ہے تلوار چنکی ہوا میں رہ رہی تو ایسا نہیں لگتا تھا کہ حسین کے تنہا ہاتھ میں اکیلی تلوار ہے ایسا لگتا تھا جیسے آسمان کی تمام بجلیاں تلوار میں سما گئی ہو ایسا لگتا تھا کہ ستاروں نے اپنی جگہ چھوڑ کر ذل فقار کی ڈھار میں آگئی ہو ایسا لگتا تھا کہ آدم کا ہاتھ دعا کے لیے اُڑ گیا ہو ایسا لگتا تھا کہ نور کی کشتی اپنے نجاز کا رخ دیکھ رہی ہے ایسا لگتا تھا کہ دریائے میل میں فیرون غرق ہو رہا ہے یدیدی تباہ ہو رہے ہیں ایسا لگتا تھا جیسے کعبے کا رخ کعبے کا رخ کعبہ کی طرف ہو گیا ہو اے جگہ جمع ہوا کعبہ متحرک کعبے کو دیکھ رہا ہے اے جگہ جمع ہوا کعبہ متحرک کعبہ کو دیکھ رہا ہے محبتوں کا قبلہ محبتوں کا قبلہ عقیدتوں کا کعبہ یدیدیوں کے مقابلے میں کھڑا تلوار چلا رہا ہے ایسا لگتا تھا کہ حسین کے بازو میں حضر کررار کا بازو سما گیا ہو ایسا لگتا تھا جیسے فاطمہ زہرہ کا دودھ حسین کی رنگوں میں نیا خون بن گیا ہو ایسا لگتا تھا ایسا لگتا تھا آپ نعرہ بند کیجئے ایسا لگتا تھا جیسے تمام جنہ انتظار دے رہے ہیں دادے شجاہ دے رہے ہیں اور ان کی دعاوں میں پرشتوں کی آمین شامل ہو گئی ہو ایسا لگتا تھا کہ صداقت سی من گئی ہے ایسا لگتا تھا کہ عدالت نے پکر لیا ہے ایسا لگتا تھا کہ سیادت نے اپنے جلبے دکھا دیئے ہیں ایسا لگتا تھا کہ تنہا حسین میں تنہا حسین میں جنت موسیٰ بھی ہے استقامت ابراہیم بھی ہے ارادہ اسماعیل بھی ہے اس وقت سامنے شیطان تھا اسماعیل کا ارادہ پہاؤ تھا اس وقت یزیدی فوج ہے حسین کا ارادہ پہاؤ ہے تلوار چلتی رہی تلوار چلتی رہی کشتوں کے پشتے لگتے رہے لاشوں کے دھیل لگا لیے اب اس تلوار کو روکا کیسے جائے اس تلوار کا رکنا یزیدی نقطہ نظر سے بہت ضروری تھا یہ تلوار رکے یہ تلوار رکے گی تو یزیدی بچائیں گے زیادی بھیلیوں کو کاٹتے تھے جیسے کوئی گاجر مولی کو کاٹ رہا ہو میمنا پہ حملہ آور ہوا تو میمنا صاف ہو گیا شیرِ خدا میسرے کی طرح مرخ کرتا ہے میسرہ صاف ہو گیا یزید کے قلب پہ حملہ کرتا ہے لشکر کا قلب صاف ہو جاتا ہے اب ہاں پریشانی ابن ساد ابن زیاد پریشان ہو گئے شمر زلجوشن حیران ہو گیا خولی مایوس ہو گیا یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے ایک ہی آدمی سفتی گھدریں کچھا چلا جا رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک تاریخ ایسی بن جائے کہ بیس ہزار کے لشکر جرار کو ترہا ایک آدمی نے شکر دے دیا اس تلوار کو رکنا چاہیے یہ تلوار رکنی چاہیے مگر اس تلوار کو روکا کیسے جائے وہ تلوار جسے بھوک نہ روک سکی وہ تلوار جسے پیاس نہ روک سکی وہ تلوار جسے کلاشیں نہ روک سکی وہ تلوار جسے زینب و سکینہ کے ماریز خطر میں آجانے کا اندیشہ نہ روک سکا وہ تلوار جسے علی اکبر کی لٹی ہوئی جوانی نہ روکے وہ تلوار جسے لٹا ہوا قاسم کا شباب نہ روکے وہ تلوار جسے ابباس علم بردار کے کٹے ہوئے بازو نہ روکے وہ تلوار جسے معصوم اور اور شیر خوار بچہ علی ازغیر کی موت نہ روک سکے اس تلوار کو کوئی روک نہیں سکتا زمین بھی تائید میں ہے آسمان بھی حمایت میں ہے سیزا بھی مدنگار ہے اس تلوار کو کوئی روک نہیں سکتا وہ تلوار جو بھوک سے نہ رکے پیاس سے نہ رکے قتل سے نہ رکے خیموں میں لاشیں لے جانے سے نہ رکے اچانک وہ تلوار رک گئی وہ تلوار رک گئی پس یہی نازک سا مولد وہ تلوار رک گئی بھوک سے نہیں پیاس سے نہیں شہیدوں کی شہادت سے نہیں بہو بے کی اور بہنوں کے خطرے میں جانے کے اندیشے سے نہیں رکی وہ تلوار اسی لے رک گئی کہ نماز کا وقت ہو گیا سبحان اللہ نماز کا وقت ہو گیا اتر پڑے زخمی تیروں سے بدل چھلی میزوں کی مار علی کا ایک شیر ان جنگلی کتوں میں گھر گیا آپ جانتے ہیں واقعی ایک شیر ہو اس کو دو ہزار کتے گیر لے تو کن کن کتوں کو مارے زخموں سے چور ہر بدل کے ہر حصے سے لہو یہ کیسا وضوح ہے میرے امام ہمارے لیے امت کو بچانے کے لیے رسول پاک نے پیٹ میں پتھر باندھ کے جو امت بلائی تھی اس کو بچانے کے لیے اتنی بڑی خربہ نہیں زمین پر تھیرے سجدے میں یزیدیوں نے سوچا بس یہی موقع ہے اگر یہ اٹھے گا شیر پھر مارے گا کسے اٹھنے گا تو شکیو القلب پتھر دلوں نے نبی کا قلبہ پہتے ہوئے بھی نبی کے نواتے کو نبی کی جان کو نبی کی پہچان کو نبی کے پیٹے کو نبی کی نسل کو نبی کی اولاد کو نبی کے نور کو سجدی کی حالت میں ایسا وار گیا سارے مبارک تارے مبارک سجدہ ہو گیا اللہ لیلہ سارے مبارک سجدہ ہو گیا جس کو تمہارا ہمارا نبی چوما کرتا تھا کھٹ گئی کعبے کے پتھر کو میرے نبی نے بار چوما جنہیں سوہد کو قیامت تک لو چوائیں گے لگر حسین کے گلے کو تو نبی نے بار بار چوما تھا بار بار چوما تھا تم کہتے ہو حسین کا گلہ گٹا حسین کا گلہ گٹا میری دل کے پوچھ بوساگاہ مصطفیٰ کٹ گئی بوساگاہ رسول کو کار دیا بہت ایک ورثوہ بیبار پڑھا تھا برطانیہ میں میری ماں کا خات آیا بیٹھا تو ہاری کسی طبیعتیں مجھے بڑا ترجی ہوا میری ماں کی چوچہ شریف میں وہاں انگلینڈ میں ان کو محسوس کیسے ہوا تو کسی نے تر جایا یہ ممٹا ہے یہ خون کا رشتہ ہے تو بیوار پڑ گیا تھا سر سب اندر پر خون کے رشتے نے ماں کے دل میں احساس گیا ارے جب با بیٹے میں احساس کا یہ رشتہ ہوتا ہے تو جب حسین کا گرہ کٹا ہوگا تو لب مصطفیٰ پہ کیا گزری ہوگی اللہ حضرت عبداللہ ابن عباس الوائد کرتے ہیں جو بحقیبے ہیں بشکات میں کیوں بل بھو بھی دینوں میں سنوالیاں خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں شیشہ آیا پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے کہا یہ میرے بیٹے حسین اور کربلا کے شہیدوں کا خون میں صبح زیز میں چمہ کر رہا ہوں رسول مبارک کی ریش مبارک پر بالوں میں بکھ رہا ہوں ہاتھ میں شہدہ کربلا کا لہو کتنا دل دکھ گیا ہو گیا رسول پاک کا سر کٹا کیسے بولو نہیں کہ پہ رہا ہوں کسی اور گھر کا واقعہ ہوتا تو میں تفصیل سے بیار کرتا یہ غم تو میرے اپنے خاندان کا غم ہے یہ تو اہلہ بھائی کی عزمائش کا پس یوں سبجھو کہ نیزے پہ اس سر کو اٹھایا ظالموں نے اگر نیزے پہ اٹھالے کا ملک کو سمجھ میں آیا گھر دکھ کٹ گئی نیزے کو رکھا دو اس گلے میں جس سے رسول پاک کا لعبہ دہن گزرا تھا وہ گلہ جس سے خاتول جنب کا جنبی دو دو گزرا تھا جس پر علی مرتضی کے دیا ہوئے لقمیں گزرے تھے امامانی مقام کے گلے میں وہ گلہ کٹا ہوا دیکھا ہوگا جب گلہ کٹا ہے تو ایک اسی میں ڈالیا علی جسے نبی چھوپ دے لے اس میں تم نے لو کے نیزہ یسینیوں تم نے کل بھی حسین کو ستایا تھا آج بھی ستا رہے ہو یہ ہے کہ کل لو کے نیزہ سے تکلیف پہنچائی تھی آج اپنی تخلیلوں میں لو کے زبان سے تکلیف پہنچا رہے ہو لو کے قرم سے تکلیف پہنچا رہے ہو یاد رکھو حسین نے امت کو اسی لیے بچایا ہے کہ ساری زندگی امت حسین پر قربان ہوتی رہے گی حسین پر ہم اپنی جان دیتے رہے گے لیزہ پہ اٹھا لیا یہ تو ہندوستان کا کوئی اتنی اچاری بھی نہیں کرتا لیزہ پہ اٹھا لیا حسین کے سرے مبارک کو لو کے نیزہ پہ رکھ کر اٹھا دیا جلوس نکالا لو کے نیزہ پہ بلند کر دیا امام کا سر اور وہی سے میرا امام اپنے غلاموں کو آخری درس دے رہا ہے اے میرے غلاموں دیکھو یزیدیوں کی بھیڑ میں یزیدیوں کے لشکر میں تیرا امام کا سر اوپر ہے تیرے امام کا سر اوپر ہے تیرے امام کا سر بلند ہے یعنی جن کا سر کٹا نہیں ان کا سر نیچے ہے جس کا کٹ گیا وہ سر بلند ہے جب ہی تو غریب نواز نے کہا سرداد نداد دست دردست یزید حقا کی بنائے لا الہت غیر واقرد عبانا ان الحمدللہ رب العلمين صلات و سلام کے لئے قلع ہوئے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام اللہ علیکہ یا حبیب یا رسول اللہ دکھ بھرے نالوں کا صدقہ ناز کے پالوں کا صدقہ کربلا والوں کا صدقہ اور بھیک دو لالوں کا صدقہ یا نبی سلام علیکہ یا حبیب یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ یا حبیب یا رسول اے میرے مولا کے پیارے نور کی آنکھوں کے تارے پوکارے ہم تمہارے تم ہمارے یا نبی صلاح والے کا یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام اللہ علیکہ السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ وَلَا عَلِكَ وَأَصْحَبِكَ یا نُورَ اللَّهِ حضرات آٹھ مارچ کو اسی سمنان گارڈن سمنان گارڈن جو کمبلوٹ سے آگے ہے خوضہ پراپرٹی کے پاس وَحَبِكَ